موسیقی غزہ سمیت فلسطین کے مقبوضہ علاقوں پر اسرائیلی دہشتگردی جاری بمباری سے پچاسی بچوں چونتیس خواتین سمیت دو سو اٹھارہ فلسطینی شہید ہو گئے موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آفاز نیوز اسرائیلی حملوں سے غزہ شہر دھماکوں سے گونج اٹھا حملوں کے نتیجے میں کئی علاقوں کی بجلی منکتا ہو گئی اور بڑی تعداد میں امارتوں کو نقصان پہنچا غزہ کے ایک رہائشی کا کہنا ہے کہ حملوں کی یہ شدت پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی اسرائیل کی جانب سے یہ بمباری حماس کی طرف سے راکٹ حملوں کے جواب میں کی گئی حماس کے راکٹ حملے اسرائیل کی جانب کیے گئے جس کے نتیجے میں تین اسرائیلی شہری معمولی زخمی ہوئے فلسطینی وزارت سہت کے مطابق اسرائیلی جارہیت میں غزہ میں گزشتہ پیر سے اب تک پچاسی بچوں اور چونتیس خواتین سمیت شہید ہونے والوں کی تعداد دو سو اٹھارہ ہو گئی ہے جبکہ ساڑھے پانچ ہزار سے زیادہ زخمی ہے دوسری جانب اسرائیلی جارہیت دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے علاوہ ازی امریکہ نے اسرائیل اور فلسطین پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کر کے سیز فائر کی طرف آئیں جبکہ امریکہ نے اسرائیل سے میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بنانے کی وضاحت بھی طلب کر لی ہے پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی فلسطین میں اسرائیلی جارہیت کی پرزور مضمت کی جا رہی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کشمیر اور فلسطین پر کبھی آج نہیں آنے دیں گے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا نہتے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم فورت جنیوہ کی خلاف فرضی ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے